دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو ایسن ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید کوریا کے چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب گھر کا لڑکا جو ہر دن سترہ گھنٹے کتوں میں کام کرتا تھا وہ بھی صرف ایک وقت کے کھانے کے لیے کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہی لڑکا آگے چل کر ایک لاکھ کروڑ کی کار کمپنی بنا دے گا جی ہاں یہ کہانی ہے ہنڈائی کمپنی کے مالک جنگ جو ینگ کی انیس سو پندرہ کو کوریا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں چنگ کی پیدائش ہوئی چنگ کا ڈریم تو تھا ایک سکول ٹیچر بننے کا مگر فیملی کی فائنینشل کنڈیشن اتنی خراب تھی کہ وہ خود کی ایجوکیشن بھی پوری نہ کر پائے بچپن سے ہی چنگ کو دن رات کتوں میں کام کرنا پڑتا تھا لیکن کئی دن ایسے گزر جاتے جب ان کی فیملی کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا نوبت یہاں تک آ جاتی کہ کئی بار انہیں پاس کے شہر لکڑیاں بیچنے جانا پڑتا اور ایسے ہی ایک دن جب وہ لکڑیاں بیچنے شہر گئے تو چنگ نے نوٹس کیا کہ لوگوں کے پاس سفیشنٹ کھانا ہے اور انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی دن رات کتوں میں بنا کام کیے یہ دیکھ کر چنگ اپنی غریبی اور ڈیلی لائف پر بہت غصا ہوئے اور اپنے لئے بھی ایک بیٹر لائف سٹائل چانے لگے چنگ نے ایک دن نیوز پیپر میں پڑا کہ پاس کے ایک شہر میں بہت بڑا کنسٹرکشن پروجیکٹ لگ رہا ہے جس کے لئے ورکرز کی ضرورت ہے یہ وقت تھا 1932 کا جب 16 سال کی عمر میں چنگ نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا ایک رات چنگ اپنے دوست کے ساتھ شہر کی طرف نکل پڑے سو کلومیٹر سے زیادہ ٹریول کرنے کے بعد وہ اپنے دوست کے ساتھ کوون شہر پہنچے اور کنسٹرکشن لیبرر کا کام لے لیا یہ کام کافی مشکل تھا اور کمائی انتہائی کم لیکن چنگ بہت خوش تھے کیونکہ وہ لائف میں پہلی بار انڈیپینڈنٹلی کما رہے تھے یہ سلسلہ قریب دو مہینے تک چلا اور اس کے بعد وہ پکڑے گئے چنگ کے فادر نے انہیں ڈھونڈ لیا اور واپس گاؤں لہا کر دوبارہ سے کھیتوں میں کام پر لگا دیا واپس آنے کے بعد چنگ کی فیملی تو بہت خوش تھی لیکن چنگ بلکل بھی خوش نہیں تھے ان دو مہینوں کے کام نے چنگ کے اندر کنسٹرکشن اور سیول انجینئر کا پیشن جگا دیا تھا وہ بہت اچھے سے سمجھ گئے تھے کہ کھیتوں میں کام کر کے وہ غریبی سے کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتے اور اسے لیے چنگ دو بار اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دونوں بار ان کے فادر کچھ ہی دن بعد انہیں دوبارہ پکڑ لیتے ہیں فائنلی نائنٹین تھرٹی فور میں اٹھارہ سال کے ایج میں چنگ چوتھی بار دوبارہ بھاگتے ہیں اور اس بار انہیں کوئی نہیں روکتا وہ سول پہنچتے ہیں جو آج کے دن ساؤتھ کوریا کا کیپٹل ہے سول میں انہیں جو بھی کام ملا انہوں نے کیا جیسے کنسٹرکشن لیبر، فیکٹری ورکر اور فائنلی بوکنگ رائے سٹور میں ڈلیوری بوائے کی جو کسٹمر اور شوپ انہر چنگ کے کام سے اتنا امپریسٹ ہوئے کہ چھ مہینے کے اندر ہی انہیں ڈلیوری بوائے سے سٹور مینجر بنا دیا جس کے بعد چنگ نے کافی محنت کی اور اکیلے شوپ کو گروہ کیا چنگ کی محنت کو دیکھتے ہوئے نائنٹین تھرٹی سیون میں سٹور کے انہر نے سٹور کو چنگ کے حوالے کر دیا اور صرف بائیس سال کی ایج میں چنگ ایک عام ورکر سے بزنس کے اونر بن چکے تھے چنگ نے اکلے دو سال اور محنت کی مارکٹ میں اپنا ٹرسٹ بیلڈ کیا جس سے بزنس تیزی سے گروہ ہوا سب کچھ ٹھیک چاہ رہا تھا لیکن وقت کو شاید کچھ اور منظور تھا ورلڈ وار ٹو نے پوری دنیا پر اپنا اثر ڈالنا شروع کیا اس ٹائم کوریا میں جپان کا رول تھا جیپنیس چاہتے تھے کہ ان کی ملٹری کو وار کے دران رائس کی سپلائے ملتی رہے اور اسی وجہ سے انہوں نے سبھی رائس شاپس کی کمانڈ اپنے ہاتھ میں لے لی چنگ سے بھی ان کی شاپ چھین لی گئی سالوں کی مہنے سے بنائے ہوا بزنس ایک ہی چھٹکے میں ختم ہو گیا چنگ کافی اپسٹ تھے لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی وہ ایسے بزنس کی تلاش میں تھے جس میں جیپنیس گورنمنٹ کا انٹرفیرنس نہیں تھا بہت جلد انہوں نے کار اپیر کرنے کا بزنس سوچا اس کام کے لیے 1940 میں انہوں نے 3000 ون کا لون لیا اس لون سے انہوں نے گیریج کھولا جس کا نام ایڈو سروس گیریج رکھا ابھی اس بات کو ایک مہینہ گزرا تھا کہ گیریج میں آگ لگ گئی اور سب کچھ جل کر راک ہو گیا چنگ بہت زیادہ پروبلم میں بھانس چکے تھے انہیں اپنا لیا ہوا لون بھی واپس کرنا تھا مارکٹ میں چنگ کی ایک ریپوٹیشن بن چکی تھی اور لوگ ان پر اعتبار کرتے تھے اس لیے چنگ کے دوبارہ فریش لون اپلائے کرنے پر 3500 ون کا لون مل جاتا ہے اس لون سے وہ ایک بار پھر پہلے سے بھی اچھا گیریج اوپن کرتے ہیں چنگ نے نوٹ کیا کہ کسٹمر کو کار رپیر ڈیوریشن کا بہت پروبلم تھا یعنی دوسرے گیریج والے ایک کار کو رپیر کرنے میں 15 سے 20 دن لگا دیتے تھے چنگ نے سپیڈ کو اپنا مین فوکس بنایا اور جو کار 15 سے 20 دنوں میں ریڈی ہوتی تھی چنگ کا گیریج اسی گاڑی کو پانچ دن میں رپیر کر دیتا تھا یہ چیز کسٹمرز کو کافی پسند آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اگلے تین سال یعنی 1943 تک ان کی ورک فورس 80 ایمپلوئیز تک جا پہنچی چنگ اپنا لون بھی واپس کر چکے تھے اور اپنی فیملی کو بھی سول میں سیٹل کر چکے تھے بزنس تیزی سے گروہ کر رہا تھا لیکن چنگ کی قسمت کو پھر سے کسی کی نظر لگ گئی جاپان کو ورلڈ وار ٹو میں وار سے لیٹر ضروری ایکفیپمنٹس بنانے تھے اسی لئے جاپان نے پھر سے چنگ کے گیریج کی اونرشپ لے لی اور ایک بار پھر سے سالوں کی محنت چھٹکے میں تباہ ہو گئی حالات اتنے برے ہو گئے کہ سول میں رہنا مشکل ہو گیا چنگ کرتا بھی تو کیا کرتا وہ اپنی فیملی کے ساتھ واپس گاؤں آ گیا لیکن اس بار چنگ کے پاس پچاس ہزار وان کی سیونگ تھی اور اسے یقین تھا کہ وہ پھر سے بزنس بنا لے گا وقت گزرتا گیا اور ورلڈ وار ٹو ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ کوریا میں جاپان کا رول بھی ختم ہو گیا کوریا کے نوردن ایریا میں سوویت یونین کا کنٹرول زیادہ تھا اور ساؤدن ایریا میں امریکہ کا کیونکہ ورلڈ وار ٹو میں ان دونوں نے مل کر جیپان کے اکینسٹ وار لڈی تھی یہی وجہ تھی کہ آگے چل کر کوریا دو کنٹریز میں ڈیوائیڈ ہو گیا یعنی نورد کوریا اور ساؤدھ کوریا 1946 میں چنگ واپس سول آ جاتے ہیں اور پھر سے اپنا کار پیئر بزنس ری سٹارٹ کرتے ہیں بزنس تو پرانا تھا لیکن نام بلکل نیا ہنڈائی آٹو سروس ہنڈائی مطلب موڈرن کار پیئر کا بزنس پھر سے ٹیک ٹاک چلنا شروع ہو گیا لیکن چنگ نے نوٹس کیا کہ امریکہ اپنی ملٹری فورسز کے لیے بلڈنگز بنا رہا ہے چنگ کے پاس کنسٹرکشن کا زیادہ تجربہ تو نہیں تھا لیکن ان کے اندر کنسٹرکشن کا پیشن ابھی بھی زندہ تھا جو انہیں اپنے بچپن میں لیبر کی طرح کام کر کے ملا تھا اس لیے انہوں نے 1947 میں ہنڈائی سیول ورکس کمپنی کو اسٹیبلش کیا شروعات میں تو چنگ کو کوئی خاص کامیابی نہ ملی مگر 1950 کے بعد انہیں میجر پروجیکس ملنا شروع ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے کنسٹرکشن چنگ کا مین بزنس بن گیا سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا لیکن ایک بار پھر سے کچھ ایسا ہوا جس نے چنگ کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا جون 1950 میں نورتھ کوریا ساؤتھ کوریا پر حملہ کر دیتا ہے نورتھ کورین ٹروپس سول کے کافی قریب آ چکی تھی جس کی وجہ سے چنگ کو سب کچھ چھوڑ کر اپنی سیونگ کے ساتھ پوسن شہر بھاگنا پڑا اتنے بڑے کرائسس کے بعد بھی چنگ ہار نہیں مانتے اس وقت امریکن آرمی ساؤتھ کوریا کے ساتھ مل کر نورتھ کورین آرمی سے لڑ رہی تھی انہوں نے آرمی ہیڈکوارٹرز ٹینٹس اور ویئر ہاؤسز کی ضرورت تھی چنگ نے اوبزرگ کیا کہ امریکہ کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی بس وقت پر اور ریلائیبل ڈیلیوری چاہیے تھی اور چنگ نے امریکہ کو وہی دیا انہوں نے چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ پھر سے کام شروع کیا اور امریکہ کو اوفر دی کہ اگر پرائس ٹھیک ہو تو وہ کوئی بھی پروجیکٹ کرنے کو تیار ہیں واش کے دوران جنگ کو بہت زیادہ پرابلمز کو فیس کرنا پڑا کئی بار انہیں نقصان بھی ہوا لیکن اپنے کام سے پیچھے نہ ہٹے نائنٹین ففٹی ٹو میں وار تو ختم ہو گئی لیکن چنگ کے امریکہ کے ساتھ سٹرونگ ریلیشن بن گئے اور وار ختم ہونے کے بعد بھی انہیں امریکن سے پروجیکٹس ملتے رہے چنگ کے لیے سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ وہ تھا جب ساؤتھ کورین گورنمنٹ نے کنٹری کو ری بیلڈ کرنے کے لیے ہنڈائی کمپنی سے مدد لی جیسا کہ روڈز اور بریجز بنانا آپ کو بتاتے چلیں کہ ساؤتھ کوریہ کا سب سے بڑا ڈیم سوینگ ڈیم اور سب سے ایمپورٹنٹ ایکسپریس وے کیونگبو ایکسپریس وے ہنڈائی نہیں بنایا ہے نائنٹین سکسٹی میں چنگ پچاس سال کے قریب پہنچ چکے تھے اور وہ ایک سکسیسفول کنٹرکشن کمپنی کے مالک تھے لیکن چنگ اس سے بلکل بھی سیٹسفائی نہیں تھے وہ ہزاروں کلومیٹر لمبی روڈز بنا چکے تھے لیکن اب باری تھی ان روڈز پر چلنے والی کارز کی اس مشن کو لے کر نائنٹین سکسٹی سیون میں چنگ نے ہنڈائی موٹر کمپنی کو اسٹیبلش کیا اور نائنٹین سکسٹی ایٹ میں ہنڈائی نے فورڈ کے ساتھ ایک ڈیل کی جس میں وہ فورڈ کی کوٹینہ کارز کو اسیمبل کرنے والے تھے دو سال تک یہ ڈیل کامیابی سے چلی لیکن اس کے بعد دونوں کمپنیز میں معاملات بگڑنے لگے فورڈ نہیں چاہتا تھا کہ ہنڈائی اپنی خود کی کار بنائے اسی لیے نائنٹین سیونٹی تری میں ہنڈائی نے یہ پارٹنرشپ ختم کر دی اور ایمیجیل نئے پارٹنرز تلاش کرنے لگی ہنڈائی کی قسمت اچھی تھی کہ انہیں اسی سال جپان کی مٹسو بیشی موٹرز کمپنی کا ساتھ مل چکا تھا مٹسو بیشی ہنڈائی کو کار بنانے والی ٹیکنولوجی دینے کو تیار ہو گیا ہنڈائی کے لیے سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ اپنی برینڈنگ اور اپنے دیئے نام کے ساتھ کار بیچ سکتا تھا اس وقت ساؤتھ کورین گورنمنٹ نے بھی آٹو موبائل کمپنیز کے لیے ایک پرپوزل نکالا کہ انہیں ایک ایسی کار بنانی ہے جو ریلائیبل ایفورڈیبل اور اس میں استعمال ہونے والے سارے پارٹس ساؤتھ کوریا کے بنے ہوں اس کام کے لیے چنگ نے ایک نیا پلانٹ سیٹ اپ کیا اور ہنڈائی نے بنائی ساؤتھ کوریا کے لیے سب سے پہلی کار ہنڈائی پونی یہ کار اتنی کم پرائس پر تھی کہ بہت جل ساؤتھ کوریا کی سکسٹی پرسنڈ مارکٹ کو اپنی طرف کر لیا اور وہاں کی سب سے بڑی کار کمپنی بن گئی مگر اوورسیز میں یہ کار بہت بھری طرح پٹی جس کی وجہ تھی کار کی کالٹی جو بلکل بھی اچھی نہیں تھی گرمی میں پینٹ اٹھ جاتا تھا اور اس میں ریگولر میکینیکل ایشوز آتے رہتے تھے انہی ریزنز کی وجہ سے ہنڈائی کمپنی اگلے سات سال تک لوسز میں چلتی رہی لوگوں نے چنگ کو ایڈوائز دی کہ یہ کمپنی جتنی جلدی ہو سکے بند کر دینی چاہیے لیکن چنگ کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا جی ہاں کمپنی بند کرنا تو دور وہ ایک نئی کار فیکٹری بنانے جا رہے تھے جہاں ہر سال تین لاکھ کارز بھی سمجھ میں نہیں آیا ایک ایسا کنٹری جس کی مارکٹ صرف تیس ہزار کارز کی تھی وہاں تین لاکھ کارز کو کون کھری دے گا مگر چنگ کو اس کا جواب معلوم تھا ساؤتھ کورین اکانومی تیزی سے گروہ ہو رہی تھی اور ہر سال لوگ غریبی سے نکل کر ویل سٹیبلش ہو رہے تھے جس کا مطلب تھا کہ اگلے چند سالوں میں کارز کی ڈیمانڈ تیزی سے بڑھنے والی تھی پلس ہنڈائی کی نئی کارز کو یورپ میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے بنایا جانا تھا نائنٹین ایٹی میں یہ فیکٹری ریڈی ہوئی اور نائنٹین ایٹی ٹو میں ہنڈائی نے کئی سارے امپرویمنٹس کے ساتھ اپنی پونی ٹو کارز لانچ کی اس کار نے ساؤتھ کوریا کے علاوہ ایفریقہ لیٹین ایفریقہ اور کینیڈا میں دھوم مچا دی ہنڈائی اپنے کچھ ہی سالوں میں چار لاکھ کارز کے یونٹس بیچ چکی تھی اس کامیابی کے بعد ہنڈائی کمپنی انٹرنیشنل لیول پر ایک ڈیسنڈ برینڈ بن چکی تھی لیکن ورلڈ کا سب سے بگسٹ کار مارکٹ یعنی USA کو کریک کرنا ابھی بھی باقی تھا ہنڈائی نے جب US مارکٹ کو سٹڈی کیا تو دیکھا کہ جیپنیز نے کومپیکٹ کارز کا ڈپارٹمنٹ اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے اسی طرح USA نے میڈ این لارج کارز کا ڈپارٹمنٹ جس کے بعد ہنڈائی نے سب کومپیکٹ کارز کی ڈپارٹمنٹ کو ہٹ کیا جس کا کمپیٹیشن نہ ہونے کے برابر تھا اس کے علاوہ ہنڈائی نے دیکھا کہ USA میں سیکنڈ ہینڈ کارز کی مارکٹ بہت بڑی تھی ہنڈائی نے ان کسٹمرز کو سیکنڈ ہینڈ کارز کی پرائز میں نیو ہنڈائی ایکسل آفر کی اور وہ بھی پانچ سال کی ورنٹی کے ساتھ اس سٹرٹیجی نے یو ایس کی مارکٹ کو ہلا کر رکھ دیا سیکنڈ ہینڈ کارز خریدنے والے انسٹنٹلی ہنڈائی کی طرف شفٹ ہو گئے اور اگلے دو سالوں میں ہنڈائی نے صرف USA میں چار لاکھ سے بھی زیادہ ہنڈائی ایکسل کے یونٹ پیش ڈالے اور یو ایس کی ٹاپ سیلنگ ایمپورٹ کمپنی بن گئی اور اسی کے ساتھ ہنڈائی کمپنی ایک گلوبل لیول پر میجر کار کمپنی بن کر شامنے آئی 1987 میں چنگ نے 72 سال کی ایج میں ہنڈائی سے ریٹائرمنٹ لے لی جس کے بعد ان کے بھائی اور بیٹوں نے کمپنی کی کمان سنبھالی ہنڈائی آج دنیا کی تھرڈ لارجسٹ کمپنی ہے اور صرف دو ہزار بائیس میں اس کمپنی نے پوری دنیا میں قریب چالیس لاک کارز بیچیں بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ ہنڈائی میں الگ الگ 42 کمپنیز ہیں جیسے ہنڈائی ہنڈائی انفرمیشن ٹیکنالوجی اور ہنڈائی ہیوی انڈسٹریز جو دنیا کی سب سے بڑی شپ بیلڈنگ کمپنی ہے ہنڈائی کی وجہ سے آج ساؤتھ کوریا جپان کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی سب سے زیادہ شپس بنانے والی کنٹری بن پائی ہے ناظرین یہ سب کچھ شروع ہوا گاؤں کے ایک ایسے لڑکے سے جس کے پاس اچھے کپڑے اور ہیلتھ تو دور کی بات ایک وقت کے کھانے کو نہیں تھا لیکن اس کے پاس صرف ایک چیز تھی اور وہ تھی کبھی بھی ہار نہ ماننے کی زد امید ہے میری باقی ویڈیوز کی طرح آپ اسے بھی لائک اور شیئر کریں گے ملتے ہیں ایک نئی شاندار ویڈیو میں